پیارے بچوں سوپرپاٹ آج ہم ریمجم میں پارٹ گیارہ چاول کی روٹیاں کا سرانس کا ادھین کریں گے اس سرانس کو کیول پڑھنا اور سمجھنا ہے چاول کی روٹیاں ایک کانکی ہے ایک ناٹک ہے یہ جس میں کوکو مکھ بھونگا میں ہے وہ ہے آٹھ سال کا ایک برمی لڑکا ہے اس کے تین دوست ہیں نینی تینسو میمی نینی اور تینسو برمی لڑکے ہیں اور میمی برمی لڑکی وہ باتن جنتہ کی دکان کا پرمندگ ہے ایک دن کوکو اپنے ماتا پتا کے کھیج جانے کے بعد اٹھتا ہے ماں کی ان بستد میں اسے گھر کی دیکھ بھال کرنی ہے اس کی ماں اس کے لئے چار چاول کی روٹیاں بنا کر علماری میں رکھ گئی ہے کوکو کو چاول کی روٹیاں بھید پسند ہیں وہ جھٹ بیٹھ جاتا ہے انہیں کھانے کے لئے تب ہی اسے دروازہ پر کسی کی دسکت سنائی دیتی ہے وہ ہے دروازہ کھولنے سے پہلے ان روٹیوں کو چھپا دیتا ہے وہ ہے ترند کوکو سے پونچ بیٹھتا ہے کی اس نے دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں لگائی کوکو جھون بول جاتا ہے کہ وہ ہے ناستہ کر رہا تھا اس کو مو دھونے میں اتنا سمجھ لگ گیا نینی اس کے پاس ریڈیو پر اچھا سمندی سوچنا کے بارے میں جان کری لینے آیا ہے کوکو بہانہ بناتا ہے کہ اس کا ریڈیو خراب ہو گیا ہے نینی کو خبر جرور سننا ہے عطا ہوا ہے فوراں تین سو کے گھر چلا جاتا ہے کوکو راحت کی سانس لیتا ہے اور پھر چاول کی روٹیاں لے کر کھانے بیٹھنے ہی والا ہے کی دروازے پر دسکت سنائی دیتی ہے دسکت ملک اسے آنے کی آہاٹ اس بار میمی ہے کوکو پھر روٹیاں چھپانے کے بعد دروازہ کھولتا ہے نینی کی طرح میمی بھی پونچ بیٹھتی ہے کہ اس نے دروازہ کھولنے میں دیر کیوں لگائی کوکو پھر وہی بہانہ بناتا ہے جو نینی کے پونچنے پر بنایا تھا آگے میمی اسے بتاتی ہے کہ ابھی ابھی ماں نے مجھے بتایا تھا کہ گھر میں چاول کی روٹیاں رکھی ہوئی ہیں کوکو تپاک سے بول پڑتا ہے کہ روٹیاں تو رکھی ہوئی تھی پرندو میں نے سب کھا لیں میمی کہتی ہے اکیلے اکیلے کھانا بری بات ہے میری ماں نے مجھے چار کیلے کے پاپڑ دیئے تھے دو تمہارے لیے دو میرے لیے چاول کی روٹیوں کے ساتھ کھانا سات کیلے کے پاپڑ بناستہ بہت اچھا لگتا ہے خیر تمہارا پیڑ تو بھرا ہوا ہے اور تم تو کچھ بھی نہیں کھا سکتے کوکو منی من پشتان نہیں لگتا ہے اس کا پیڑ بھونک سے انگلو رانے لگتا ہے میمی ایک پاپڑ اٹھا کر کوکو کے کوکو سے چاہ مانگتی ہے کوکو اسے بتاتا ہے کہ چاہ علماری پر رکھی ہے میمی سویم چاہ پینے لگتی ہے اور کوکو سے کہتی ہے کہ تمہارا پیڑ بہت بھرا ہے ہاتھ اچھا ہے بھی مت پیو اسی سمیں کوکو کا پیڑ گل 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 کرنے لگتا ہے میمی کے پوچھنے پر بتاتا ہے کہ ہمارے گھر میں چوہا گھوس آیا ہے وہی آواز کر رہا ہے دروازے پر پھر دسکت ہوتی ہے اس بار تین سو ہوتا ہے وہ گیندے کی پھولوں کا کچھ چلاتا ہے میمی اسے کیلے کپا پڑھ دیتی ہے اور ایک کپ چائے تین سو پھول دان میں پھول لگانے کے لیے بڑھتا ہے کوکو اسے روک دیتا ہے کیونکہ اس نے وہی پر روٹیاں چھپا رکھی ہیں دروازے پر پھر دسکت ہوتی ہے کوکو دروازہ کھولتا ہے اور وہ بات ان کو پاتا ہے وہ کوکو کو کہتا ہے کہ تمہاری ماں ہماری دکان سے ایک پھول دان لائی تھی وہ نیلا پھول دان چاہتی تھی لیکن اس سمیں میرے پاس نہیں تھا ہتا ہوا گلابی پھول دان لے آئی میرے پاس اب نیلا پھول دان آ گیا ہے میں اسے بدلنے کے لیے آیا ہوں اتنا کہے گا وہ بات ان گلابی پھول دان اٹھا کر اس کی جگہ نیلا پھول دان رکھ دیتا ہے پھول دان کے ساتھ کوکو کی روٹیاں بھی چلی جاتی ہیں کوکو اس بات سے بہت دکی ہوتا ہے کیونکہ وہ ایسا بھی روٹیاں کھانے کے چکر میں ایک بھی روٹی نہیں کھا پاتا ایک جھونٹ شپانے کے لیے اسے سو جھونٹ بولنے پڑتے ہیں اس لیے ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے عجت سمان کو دھککہ لگے اور ایک جھونٹ شپانے کے لیے ہمیں سو جھونٹ بولنے پڑیں گیتا میں سیکرٹ نے کہا ہے دھرم کی رچہ کرنے کے لیے راشت کی رچہ کرنے کے لیے گائے کی رچہ کرنے کے لیے ہمیں جھونٹ بول دینا چاہیے پرنتو چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھونٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے دنواد